شام کے پانچ بچ گئے تھے اور میں اپنے بھائی کا ویٹ کر رہی تھی میں نے اپنی پیکنگ کمپلیٹ کر لی تھی اور میری اس سے بات ہوئی تھی کہ وہ مجھے پک کرنے آئے گا ایکشلی مجھے اپنی مدر کی طرف جانا ہے اور ایک دم اتنا کلاوڈی ویدر ہو گیا تھا آج پھر انشاءاللہ ملتان میں بارش ضرور آئے گی کیا حالی ٹھیک سو فاردر نیل آز سے سلام دعا کرنے کے بعد مجھے بعد ہمارا لگیج اور باقی ساوانگاری میں رکھا اور ہم جائیں گے پہنی اپنی اپنی چاید بچے مرے بہت ایکسائیٹیڈ تھے کہ مامو لینے آیا ان کو ایکشلی ڈیفریند گاری میں بیٹھنے کا کرے ذاکہ آج ہم اس گاری میں بیٹھ کر جہنا وہ نانو ہوم جائیں گے ازا ہم ایک ہی سیٹی میں رہتے ہیں میری اپنی 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 کے پوچھنا جارہی تھی اور مطلب میں پورے سال کے بعد اپنی امی کے گھر سٹے کرنے جا رہی تھی ویسے میں جاتی ہوں کسی ایونٹ پر چلی گئی کوئی اید ہوئی یا پھر امی کا حال پوچھنا چلی گئی اگر پتہ چلا میں کی طب پر ٹھیک نہیں ہے لیکن میں سٹے نہیں کرتی تھی میں لاسٹ یئر جون میں جوہنا اپنی امی کی طرف سٹے کرنے گئی تھی وہ بھی میں نے 3 ڈو 4 ڈے سپنٹ کیے تھے اور پورے ایک سال کے بعد میں نے پلان بنایا ہے می کے گھر اکنے کا اور میں نے بہت مشکل سے جوہنا وہ ڈیسین لیا ہے پتہ نہیں کیوں اب اپنی گھر سے باہر جا کر مطلب اپنی ایون کے مدر کی گھر بھی سٹے کرنا بہت مشکل لگ رہا تھا تو خیر فائنلی میں نے جوہنا وہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں چاہوں اور 3 ڈو 4 ڈیس درہ کر جوہنا واپس آ جاؤں گی ساکھنے کی ذہنے کی دیکھنے کی ہے تو اید میں نے خفال کر رہی ہے شورٹ ڈرائیو کا اور پس ڈیس ساکھنے کی ڈرائیو کی بھی ایمی کا گھر ہے اببو جی بہتے ہیں بہتے ہیں بہتے ہیں اور اب میں جانتے ہیں سورٹ ڈرائیو کی سکتے ہیں ایمی کے گھر ساکھنے کی سائٹمنٹ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ پارنٹ سے ان میں سے بہتے ہیں کچھنا اچھا فیل ہوتے ہیں like we can not explain in words اور یہ میں چھوٹی سی جو ہے نیس یہ لاسٹ منتھ پیدا ہوئی تھی تو یہ امی اس کو کورٹ میں چھولے دے رہی تھی اور بہت مزے سے سو رہی تھی تو خیرگی نیچسٹے مورننگ کا کلپ اور یہاں پہ اب ناشنے کا ٹائم ہو گیا like brunch کا ٹائم آپ کہہ لیں اس وقت تقریباً ایک بج گیا اور میں اپنے بچوں کے لیے بنا رہی تھی دودھ پتی اور یہاں کے بھی وہ مطلب ان کو یہی ہوتا ہے کہ پراتھا اور روٹی ہم دوں گے بریکفست میں نہیں کھائیں گے افکورس وہ فرسٹ میل ان کے دن کا ہوتا ہے تو ان کو بس ہی ہوتا ہے کہ ہم لائٹ سا لیں گے سٹارٹ میں کوئی بریڈ کوئی رس ٹائپ اور روٹی بات میں جنل لانچ میں تو بہابی بنا رہی تھی میرا ناشتہ اور اپنا ناشتہ اور میں جب ہوں وہ اپنے بچوں کے لیے دودھ پتی اور ساتھ سلائس مطلب ایز ویل جنل ٹوست کر رہی تھی اور بہابی یہاں پہ اوملیٹ کی کٹنگ کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ ہم لوگ گپ شپ بھی کر رہے تھے اچھا ملتان میں گرمی کچھ کم ہوئی دو تین بار بارش ہوئی ہے تو اللہ کا شکر اچھا موسم ہوا ہے اور یہ ہے کہ بارش کے بعد اگر لائٹ نہ جائے اور حفظ نہ ہونا تو پھر تو بارش کی کیا بات ہے امی کے گھر آکے ایزش کوئی بہت اچھا میں نے ولوک شوٹ تو نہیں کیا بس چند کلپس لیے تھے اور یہ تھا کہ بس ایک ہوتا ہے کہ کیمرہ بند کر کے آپ اپنی امی کے ساتھ ٹائم سپینٹ کریں آپ گپ شپ کریں اور کوئی مطلب دل نہیں کر رہا ہوتا کہ آپ کوئی ولوک اچھا سا شوٹ کریں لیکن چلیں پھر بھی مجھے اپلوڈنگ کرنی تھی اور اپنی یوٹیوب فاملی کو اپ ڈیٹ کرتے رہنا تھا کہ میں اس وقت کدھر ہوں اور میں ولوکیوں اپلوڈنگ کر رہی ہوں تو یہاں پہ بھاوی نے پراتھے بنا لیا تھے ساتھ میں بنائی تھی لسی اور اب وہ اومنٹ بنا رہی تھی اور اب بہت زیادہ پھوک بھی لگ گئی تھی تقریباً یہاں پہ ڈیٹ بج گیا تھا اور میرا تو یہ برنچ ہوگا اور بچوں کچھ گنا بھی میں بات میں دین چار پجے کچھ اور کھانے کے لیے دے دوں گی کچھ ہیوی سا تو بس ہم لوگ نے ناشتہ کیا اور اس کے بعد میں اپنی چائے لینے آئی تھی اور ایک دم بہت اچھا موسم ہو گیا تھا اور ماشااللہ ملتان میں بھی ایک دن چھوڑ کر ایک دن بارش ہو رہی گیا ہے اور پورے جنوبی پنجاب میں ایون کی اسلامبال لاہور والی سایر پہ تو بہت تیز بارش ہو رہی تھی کچھ دنوں سے لیکن چلو فائنلی ملتان والوں کی بھی سونی گئی اور اس کے بعد امی نے زہر کی نماز پڑھی اور پھر میں مجھ بلا کہ میں آپ کو اپنے کپڑے اپنی شاپنگ دکھاتی ہوں تو امی مجھے اپنی سوٹ دکھا رہی تھی جو انہوں نے جے ڈوٹ کے پرچیز کیے تھے تو یہ مجھے کلر بہت اچھا لگا تھا بہت ڈیسینڈ کلر تھا اور بہتا وائبرنٹ سا مجھے کلر لگ رہا تھا ساتھ اس کا دوبٹہ بہتا خوبصورہ تھا بہتا شائنی سا اور آئی تنک چیک آر ٹائپ دوبٹہ تھا اس کا بہت اچھا لگ رہا تھا امی والی ایج میں جو خواتین ہوتی ان پر بہت اچھا لگے گا انہوں نے بہت سوٹ کرے گا اچھا کیمرہ میں کلر بہت اچھے نہیں آرہے لیکن ریل میں بہت پیارے کلرز لگ رہے تھے اور امی کی کمزے میں کوئی پر لائٹنگ بھی نہیں تھی نہ ہی میں اپنے ٹرائپورٹ اور اپنی رنگ لائٹ ساتھ دے کر آئی تھی اور دوسرے والی جو یہ پنک اہنے بھی بہت اچھا لگ رہا تھا کلر بہت وہی بات کہ کیمرہ میں کوئی اتنی اچھی کلرگ نہیں آرہی تھی اس کی تو بس امی کے خیر آکے کوئی اتنا اچھا ولوگ شوٹ کرنے کا دل نہیں کرتا بس ہی ہوتا ہے کہ امی کے ساتھ باتیں کر لو یا میں اپنے بچوں کو دیکھ رہا ہوں لیکن الحمدلہ بچوں نے ابھی بلکل بھی تنگ نہیں گیا جتنا میں سوچ رہی تھی نا کہ امی کے گھر جاؤں گی وہاں پر چکا چینج ہوگی مجھے نیند نہیں آئے گی گرمی بہت ہے بچے تنگ کریں گے اور مطلب میں کیوں چاہ رہی ہوں ایک شاہر میں رہتے ہیں مجھے نہیں جانا چاہیے بہت سارے کوسٹنز میں مائنڈ میں تھے اور میں اپنے کومفرٹ زون سے نکل کر کہیں اور پلیس پر نہیں جانا چاہ رہی تھی لیکن اتنا ہی مجھے مزہ آ رہا ہے لیکن اپنا فری ٹائم انجوائے کر رہی ہوں امی ابو کی ٹھوڑی بہت خدمت بھی کر لیتی ہوں اور ان سے گپ شب اور بچے بھی بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں خیر الحمدللہ بہت مزہ آ رہا ہے اور دوسرا ہی کہ ایک دم کلاوڈز آ گئے تھے بھی بارش ہونے لگ گئی تو امی کو میں پوچھ تک لے آئی تھی وہ چل تو نہیں سکتی ہیں لیکن ویلچیئر بے بیٹھ کے پوچھ تک آ گئی تھی اور بچے اپنی انٹرینمنٹ کے لیے سائیکل و ٹوائی کر لے آئی تھی کیونکہ یہ میں بہتیجوں کی ٹوائز ہیں اور یہی دا میرے آج کا ویلوگ آئی ہوپیو لائک دا ویلیو لانے کے بہت سارا خیال تنکس پر واشنگ بائی اللہ حافظ